السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فاؤنڈیشن چین کا ایک ڈیفرنٹ وی بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہماری فاؤنڈیشن چین ہے دیکھیں اس کی سٹارٹ یہاں سے میں نے لیا ہے اور یہاں پر آپ کو وول نظر نہیں آرہی ہے یہ دیکھیں یہ فاؤنڈیشن چین کا سٹارٹ تھا اور یہ اینڈ تھا آپ کو اینڈ والی سائٹ پہ اس کی وول نظر آئیے اور یہ دیکھیں اتنا فائن اس کا ایج بنتا ہے یہ ڈاؤن سائٹ بھی اور اپر سائٹ تو چلو جو آپ نے سٹیچ بنایا وہ بن رہا ہے یہ اپر سائٹ پہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آرہی ہے بریڈ بنے ہوئی تو یہ لور سائٹ پہ بھی آپ کو اس کی فاؤنڈیشن چین کی یہ بریڈ نظر آرہی ہے میں نے ایک اور ویڈیو بھی اس بارے میں اپلوڈ کری ہوئی ہے آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی ایون میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہ بھی فاؤنڈیشن چین کے ہی حوالے سے ہے تو یہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ فاؤنڈیشن چین میں نے کیسے بنائی ہے اور یہ اس کی فاؤنڈیشن چین کے اینڈ میں وول کیسے آئی ہے سٹارٹنگ میں نہیں ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں نے ریڈ کلر کی ریڈ کلر کی جی میں نے وول لے لیا ہے اور فور پلائی وول آئی ہے میں دیکھیں جی 3 ایم ایم کروشیو کا یوز کریں گے ہم اور اس کو ہم تھوڑی سی وول کو چھوڑ کے یہ دیکھیں اتنی ہم نے یہ ڈبل کر لیا ہے یہاں سے ہم سیزر بھی یہ جی یوز کریں گے اس کے اندر تو یہاں ہم نے تھوڑی سی وول کو چھوڑ کے ہم نے بالکل اینڈ سے نہیں شروع کرنا ہے دیکھیں اتنی سے ہم نے وول چھوڑی ہے اور اب ہم یہاں سے یہ لیں گے جی کیا لیں گے سلپ نوٹ لیں گے تو سلپ نوٹ کے بعد ہم یہ دیکھیں یہ ذرا ڈیفرنٹ طریقہ ہے ذرا دہان سے دیکھیں گا یہ جو نیچے والی وول ہے جو کم ہے اس کو ایسے کروشے کی اوپر لپیٹنا ہے اور اس میں سے ایک چین بنانی ہے اگین اس کو یوں لپیٹیں گے اور ایک چین بنائیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے ایسے کرتے جانا ہے اور یہ چین بناتے جانا ہی یہ دیکھیں ایک ہاتھ سے آپ نے اس وول کو منیج کرتے جانا ہے نیچے والی کو اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کی چین بناتے جانا ہے یہ دیکھیں بہت ہی سمپل طریقہ ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور اس طرح کی فاؤنڈیشن چین میں آپ کو جو لور ایج ہے وہ بھی بہت فائن اور بریڈ کی طرح ہی نظر آتا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ سنگل کوشیاں بنائیں ڈبل بنائیں گے دیکھیں یہ فور سائیڈز اس کی بن جاتی ہیں اور یہ اس کا اینڈ ہے آپ اس کو اینڈ تک آپ جتنی چاہئے بنا سکتے ہیں نا یہ دیکھیں میں نے یہ اتنی بنائی ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کو دو لوپس اس کے کسی بھی سائیڈ سے لیں اس کے چاروں سائیڈوں پہ آپ کو ڈبل لوپ نظر آ رہے ہیں اس کو آپ لیسز کے طور پہ بھی بچوں کے شوز وگر بناتے ہیں اس میں لیسز کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں کہیں پر آپ نے دوری لگانی ہے تو اس کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ فانڈیشن چین کافی جگہ ویسے بھی یوز ہو سکتی ہے یہ دیکھیں میں یہاں پر ڈبل کروشیاں بنا رہی ہوں اس کے لئے دو چینز لیں گے دو چینز لیں گے کیونکہ تیسری چین ہماری لاسٹ والی جو تھی فانڈیشن چین کی وہ کاؤنٹ ہوگی تو نیکسٹ والی چین میں ہم یہ دیکھیں نیکسٹ یہ جو ہمارا ہول ہے یہ تین چینز ہم یہاں سے کاؤنٹ کریں گے یہ اور یہ فور جو فانڈیشن چین کی سیکنڈ بلی چین ہے اس کے اندر ہم فرنٹ سے دونوں لوفز کے اندر یوں ڈبل کروشیاں بنا لیں گے اور ہر اگلی چین میں ہم ایسے ڈبل کروشیاں بناتے جائیں گے یہ میں آپ کو ڈبل کروشیاں بنا کے دکھا رہی ہوں آپ کو جو بھی ڈیزائن بنانا ہے سنگل کروشیاں بنانا ہے یا کوئی بھی ڈیفرنٹ سٹریچ بنانا ہے تو آپ اس کے پاتھ فانڈیشن چین کے پاتھ وہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب دیکھیں اس کی فور سائٹس ہیں فانڈیشن چین کی دو لوفز کو ہم یوز کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ دو لوفز تو بچ گئے اور وہی نیچے اس کا ایج بہت فائن بنا دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا لور راجہ کتنا فائن بنا ہے اور آپ یہاں سے چاہیں تو اوپر آپ اپنا ڈیزائن بناتے جائیں اور جب لاس میں آپ کو بورڈر بنانا ہے جیسے سپیٹر وغیرہ ہے تو آپ اس کو بعد میں بھی یہاں سے ایزیلی سٹارٹ لے کے بورڈر الگ سے بنا سکتے ہیں اور وہ بلکل اس ورک کے ساتھ میچ ہو جائے گا اور جائنٹ والا لک نہیں دے گا یہ دیکھیں جی یہ ایسے ہی ہم بنا لیں گے جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے یا جیسے ہمیں بنانا ہے ٹھیک ہے جی ہوفیلی آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ فاؤنڈیشن چین پسند آئی ہوگی ایزی بھی لگی ہوگی تھوڑی سے پرکٹس سے آپ اس کو بنا لیں گے اور اس کو بنانے کے بعد آپ جو ورک سٹارٹ کریں گے اس کی جو فاؤنڈیشن چین ہے اس میں فلیکسپلیٹی بھی ہوگی زیادہ کھچاؤ بھی نہیں آئے گا اور یہ کام کے سٹارٹ میں اچھا بھی لگے گا تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھے گا اور پسند آیا ہو تو لائک کو شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ